دوستو اگر آپ بھی ٹریویس ہیٹ اور ابھی شیخ شرما کی بہترین بلے بازی کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھنو کے خلاف ہیدر آباد کی جیت کے بعد شتک ویر ٹریویس ہیٹ نے دیا بڑا بیان کہا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دن جی ہاں دوستو لکھنو اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد ہیدر آباد کی ٹیم کے خطرناک بلے باز ٹریویس ہیٹ کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ انہوں نے جیت کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ہیدر آباد کی جیت کے بعد ٹریویس ہیٹ نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹریویس ہیٹ اور ابھی شیخ شرما میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے لکھنو اور ہیدر آباد کے بیچ ہیدر آباد کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں لکھنو کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا جو بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ لکھنو کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جس کے کاران لکھنو کی ٹیم بیس آور کے اندر ایک سو پیس سیٹ رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر چھاس سیٹ رن کے سکور پر چار وکٹ گر چکے تھے لیکن لکھنو کی ٹیم سممان جنگ سکور تک پہنچی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے نو دشم لف چار اوور میں میچ کو دس وکٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر ابیشیک شرما نے پچھتر اور ٹریویس ہیڈ نے نواز سی رن کا یوگدان دیا ایزہ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ٹریویس ہیڈ کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں ٹریویس ہیڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں لگنو کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کر کے دکھائے ہیں سبھی کھلاڑیوں نے آج کے دن بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ جب ہماری ٹیم جیت درج کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار رہتی ہے تو کسی بھی ٹیم کو ہمارے خلاف بہتر پردرشن کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے جو آج اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے کپتان پیٹ کمنز کا کافی زیادہ بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا انہوں نے آج اپنی شاندار کپتانی اور گینبازی کے ذریعے اپنے جنم دن کو اور بھی زیادہ خاص بنا دیا ہے لیکن اس میچ کے اندر آج ہیدراباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد کافی بڑی خوش خبری ہیدراباد کو مل گئی ہے کیونکہ آج جیت کے ساتھ ہیدراباد کی ٹیم مضبوط استحتی میں آگئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکھنو کی ٹیم کے لیے سبھی کھلاریوں نے بہتر پردرشن نہیں کیا ہے اگر لکھنو کی ٹیم کے لیے کپتان کیل راہل بہترین بلے بازی اور کپتانی کرتے تو شاید ریزلٹ کچھ اور ہو سکتا تھا کیونکہ کیل راہل لکھنو کی ٹیم کے لیے ریڑ کی ہڈی ہیں ایسے میں ان کا بہتر پردرشن کرنا ٹیم کے لیے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا تھا لیکن جس پرکار سے ان کی شروعات دیکھنے کو ملی اس سے کافی زیادہ بہتر شروعات ہماری بلے بازی میں دیکھنے کو ملی تھی اور پاور پلے کے اندر ہی ہماری ٹیم کو جیت مل گئی ہے جو بتاتا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس کس طریقے کے خطرناک کھلاری موجود ہیں ایسے میں آج اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ آج میں نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی ہے اور میرا ساتھ ابھی شیخ شرما نے دیا ہے ایسے میں باقی ٹیم بھی ہم سے بچ کر رہنے کے لیے پوری طرح سے تیار رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں لگنو اور ہیدر آباد کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں لگنو سپر جائنٹ نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان کیل راہل کے ساتھ کوئنٹن ڈکوک آئے دونوں بلے باز بے حدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے پہلا آور لے کر آئی ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیندباز بھونیشور کمار بے حدی خطرناک گیندباز ہی کا نظارہ دکھا رہے تھے پہلے آور میں لگنو کی ٹیم نے کیول تین رن بنا پائے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے پیٹ کمنس لیکن ان کا سواگت کیل راہل نے تیسری گیند پر شاندار چھککہ لگا کر گیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اس آور سے دس رن بڑھور لیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں ہی تیرہ رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر بھونیشور کمار اور آتے انہوں نے اپنا ٹارگیٹ پہلی گیند پر ڈکاوک کو بنا کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا تیرہ رنوں کے سکور پر لکھنوں کو پہلا بڑا جھٹکہ لگ گیا ڈکاوک کیول دو رن بنا کر اپنی ٹیم کے لیے پاویلین لوٹ گئے نئے بلے باز مارک اسٹوینس آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھونیشور کمار خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے راہول میدان پر سنگھرش کر رہے تھے ایک ایک رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا تین اوور میں لکھنوں کا سکور کیول چودہ رن بن پایا ہیدرباد کی ٹیم پوری طرح سے لکھنوں پر ہاوی نظر آ رہی تھی وکیٹ کی تلاش میں کپتان پیٹ کمنس نے بالنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے پاور پلے کا چوتھا اوور پھیکنے کے لیے گیند شہباز احمد کے ہاتھ میں تھمائی اور شہباز احمد بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے شکنجے میں دونوں بلے بازوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اس اوور سے لکھنوں کے بلے بازوں نے کیول پانچ رن بٹور پائے اور ٹیم کا سکور چار اوور میں کیول بیس رنوں تک پہنچ پائے لکھنوں کا سکور بڑی مشکل سے آگے بڑھ رہا تھا ہیدرباد کی طرف سے پاور پلے کا پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر بھومنیشور کماروں راتے ہی انہوں نے اس بار اپنا شکار مارک سٹوینیس کو بنا لیا 21 رنوں کے سکور پر لکھنوں کا دوسرا وکٹ گر گیا سٹوینیس کیول تین رنوں کا یوگدان دے کر پویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے لیکن کپتان کیل راہول ایک طرف سے میدان پر ڈٹے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز کنال پانڈے آ چکے تھے اب ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی پانچ اوور میں لکھنوں کا سکور بڑی مشکل سے دو وکٹ پر 23 رنوں تک پہنچ پایا پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر شہباز احمد بہترین گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اس اوور میں بھی لکھنوں کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا کیل راہول بھی میدان میں پوری طرح سے باؤنڈری کے لیے سنگھرش کر رہے تھے شہباز نے اس اوور میں کیول چار رن دیئے لکھنوں کی ٹیم پاور پلے کے چھ اوور میں کیول 27 رن دو وکٹ پر بن پائے اور یہ دونوں بلے باز سبھل سمھل کر بلے باز ہی کر رہے تھے چوکے اور چھکے لگائے جا رہے تھے ٹیم کے سکور کو 50 رنوں کے پار پہنچا دیا تھا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے دسویں اوور لے کر آئے کپتان پیٹ کمنز نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر راہول کو پویلین کا راستہ دکھا دیا راہول بڑی آسانی سے اپنا وکٹ کھو بیٹھے ٹیم کے لیے کیول 29 رنوں کا یوگدان دے کر پویلین کو لوٹ گئے ایک بار پھر لکھنو کی ٹیم مشکل میں نظر آنے لگی لیکن کرنال پانڈیا میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نکولاس پوراں آ چکے تھے گیارہ اوور میں لکھنو کا سکور 65 رن 3 وکٹ پر بن پایا تھا ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر پوری سمیداری آ چکی تھی لیکن تب ہی باروہ اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک گیندباز ٹینٹ راجن اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر کنال پانڈیا کو رن آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا 24 رن بنا کر یہ بھی پویلین کی شوبہ بڑھانے چلے گئے لگنو پوری طرح سے بکھرتی ہوئی نظر آنے لگی 66 رنوں کے سکور پر چوتھا وکٹ گر چکا تھا میدان پر دو نئے بلے باز بیٹنگ کر رہے تھے ایک طرف سے نکولس پوراں تو دوسری طرف سے آیوش بدونی آیوش بہترین بلے باز ہی کرنا زیادہ دیکھ رہے تھے آتے ہی اپنا آکرمن کرنا گیندبازوں پر شروع کر دیا چودوہ آور لے کر آئے ٹیم کے لیے ٹینٹ راجن ان کے آور میں آیوش بدونی نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین چوکے جڑ کر اس آور سے سترہ رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کے سکور کو چودہ آور میں نبے رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باز آکرمن رکھ میں آ چکے تھے پندروے آور میں وجہ کانت کو بارہ رن ٹھوک کر اپنی ٹیم کے سکور کو ایک سو دو رنوں تک پندرہ آور میں پہنچا دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ارد شتک یہ ساجے داری بھی بنا لی آیوش کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اپنی ٹیم کو ایک اچھے سکور کی طرف بڑھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے آیوش نے کیول 27 گیند میں اپنا توفانی ارد شتک ٹھوک دیا ہیدر آباد کی طرف سے انتیم آور لے کر آئے خود کپتان پیٹ کمینس اور دونوں بلے بازوں نے مل کر جم کر کٹائی کر دی اس آور سے 19 رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو 20 آور میں 150 رنوں تک پہنچا دیا اور ہیدر آباد کے سامنے سمان جنگ سکور کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے ہیدر آباد کے دو کھنکھار بلے باز ایک طرف سے ابھیشیک شرما تو دوسری طرف سے ٹریویس ہیٹ وہیں لگنوں کی طرف سے پہلے آور لے کر آئے کرشنپا گوتم بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن آور کی انتیم گیند پر ٹریویس ہیٹ میں شاندار چوکہ جڑ کر پہلے آور سے آٹھ رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلا دی وہیں لگنوں کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے یشتھاکور لیکن ان کا سواگت تیسری گیند پر ابھیشیک شرما نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی ابھیشیک رکے نہیں چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا وہیں پانچویں گیند پر بھی ابھیشیک نے شاندار چوکہ لگایا وہیں انتیم گیند پر بھی شاندار چوکہ جڑ کر اس آور سے سترہ رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں ہی پچیس رنوں تک ان دونوں بلے بازوں نے پہنچا دیا وہیں تیسرا آور لے کر آئے لکھنوں کی طرف سے ایک بار پھر کرشنپا گوتم ان کا سواگت اس بار ٹریویس ہیڈ نے پہلی گیند پر شاندار چکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں تیسری گیند پر شاندار چوکہ جڑ دیا اس کے بعد چوتھی اور پانچویں گیند پر لگاتار دو چکے جڑ کر ان دونوں بلے بازوں نے دلی کے گیند بازوں کی کمر توڑ دی اس آور سے بائیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین آور میں ہی سنتالیس رنوں تک پہنچا دیا وگٹ کی تلاش میں باولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے کیل راہل نے چوتھا آور پھیکنے کے لیے گیند روی بشنوئی کو تھمائی لیکن ان کا بھی سواگت ابی شیخ شرما نے پہلی گیند پر شاندار چکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا دونوں بلے بازوں کے بیچ اردھ شدگیہ ساجداری بھی پوری ہو گئی وہیں تیسری گیند پر ٹریویس ہیڈ نے شاندار چوکہ جڑ دیا ہیدر آباد کا سکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا مقابلے میں ابھی تک ہیدر آباد پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی ٹیم کی جیت کی طرف بڑھ چکی تھی وہیں وشنوئی کی انتیم گیند پر بھی ٹریویس ہیڈ نے شاندار چکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں ہی چونسٹھ رنوں تک پہنچا دیا یہ دونوں کھلاڑی پرچند روپ میں آ چکے تھے لکھنو کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے بعد بھی ہیدر آباد کی اور بھی بلے باز میدان پر آتے گئے اور سب ہی نے اپنا کھیل دکھانا شروع کیا لیکن لکھنو کے بھی گیند بازوں نے شاندار واپسی کی کیا گئے آج دھول چارتی ونظرائی لکھنو کی ٹیم ایس آر ایچ کی ٹیم کے کمنس نے رنیتی بنا کرے بھونیشور کے ساتھ مل کر کیسے لکھنو کی ٹیم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا